ناظرین آداب میں ہوں ابباز فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سینیز انڈیا ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے لے کر ایک بڑی خبر پریانکا گاندی کا موڈی کے خلاف بڑا سیاسی داؤں پریانکا گاندی کے سیاسی داؤں میں پھس گئے پی ایم موڈی پریانکا گاندی نے وارانسی میں کیسے چلی سیاسی چال پی ایم موڈی کو کیسے ڈالا سیاسی دانا تو ناظرین دیکھیں پریانکا گاندی کی سیاسی چال اور وارانسی سیٹ پر خاص ریپورٹ کانگریس کی جنرل سیگریٹری مشرقی اتر پردیش کی انچارج اور کانگریس کی اسٹار پرچارک پریانکا گاندی کس قدر سیاست کے کھیل کی ماہیر ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اتر پردیش کی پوری سیاست بدل دی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی کے نعرے کو خاموش کر دیا اچھے دن آئیں گے کہ نعرے کو کوڑے دان میں ڈال دیا ماہ گانگا نے مجھے بلایا ہے پر فاتحہ پڑ دیا ایک بار پھر موڈی سرکار کا نعرہ ٹائٹائیں فش کر دیا سچ بات تو یہ ہے کہ پریانکا گاندی نے مشرقی اتر پردیش میں کچھ ایسا سیاسی جال بچھایا کہ بڑی خوبصورتی سے وزیر آدم نرین موڈی اس جال میں پھنس گئے وزیر آدم نرین موڈی نہ چاہتے ہوئے بھی وارانسی سیٹ پر دوبارہ الیکشن لڑنے پر مجبور ہو گئے اگر نرین موڈی وارانسی چھوڑ کر چلے جاتے تو ظاہر ہے بی جے پی کا پورے یو پی میں سوپڑا صاف ہو جاتا اور اس کا اثر پورے ملک کی سیاست پر پڑتا دوہزار چودہ میں دو جگوں سے الیکشن لڑنے والے وزیر آدم نرین موڈی وارانسی کے علاوہ کہاں سے امیدوار ہوں گے اس کو لے کر بی جے پی کافی پریشان تھی جب کانگریس کی جانب سے یہ خبر آئی تھی کہ پریانکا گاندھی وارانسی سے امیدوار ہوں گی تو بی جے پی سے یہ خبر آئی تھی کہ نرین موڈی ان دور سے امیدوار ہو سکتے ہیں پھر یہ بھی خبر آئی تھی کہ وہ مغربی بنگال کی کسی سیٹ سے امیدوار بنایا جا سکتے ہیں پریانکا گاندھی کو جب یہ بھنک لگی کہ نرین موڈی وارانسی سے سیٹ چھوڑنے والے ہیں تو انہوں نے اپنے لڑنے کی بات کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا لیکن جب یہ خبر آئی کہ نرین موڈی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 26 اپریل کو وارانسی سے پرچہ داخل کریں گے اور 25 اپریل کو روڈ شو کریں گے تو ایک مرتبہ پھر پریانکا گاندھی نے اعلان کیا کہ وہ وارانسی سیٹ سے الیکشن لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اس اعلان نے نرین موڈی اور بی جے پی دونوں کی نیند حرام کر دی نرین موڈی وارانسی سیٹ چھوڑ کر نہ جائیں اس کے لیے پریانکا گاندھی اور مایہ وطی نے اخلیش یادو کے ساتھ مل کر یہ بھی کھیل کھیلا کہ وارانسی سے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ سماج وادی پارٹی نے وارانسی سے شالنی یادو کو اپنا امیدوار بنایا ہے میرے خیال سے شالنی یادو کا نام شاید ہی اس سے پہلے کسی نے سنا ہو لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخر سماج وادی پارٹی نے شالنی یادو کو ہی امیدوار کیوں بنایا کسی بڑے لیڈر یا کسی بڑے چہرے کو نرین موڈی کے مقابلے کیوں نہیں اتارا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ہلکا امیدوار یا ڈمی امیدوار نرین موڈی کے لیے نہیں بلکہ پریانکا گاندی کے لیے اتارا گیا ہے ذرائع کی بات پر یقین کریں تو یہ بھی بہت بڑی سچائی ہے کہ جیسے ہی پریانکا گاندی وارانسی سے امیدوار ہوں گی سماج وادی پارٹی اپنے امیدوار کا نام واپس لے لے گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کانگریس نے ایک دو نہیں بلکہ سماج وادی پارٹی کے لیے پانچ سیٹ چھوڑ رکھی ہے سماج وادی پارٹی کے سرپرست اور سماج وادی پارٹی کے سابق صدر ملائم سنگھ یادو سماج وادی پارٹی کے صدر اخلیش یادو اخلیش یادو کی اہلیہ ڈیمپل یادو اور سماج وادی پارٹی کے جنرل سیگریٹری پروفیسر رام گوپال کے بیٹے اکشے یادو اور چچا ذات بھائی دھرمین یادو کے مقابلے کانگریس نے اپنا امیدوار میدان میں نہیں اتارا ہے جبکہ سماج وادی پارٹی اتحاد نے صرف راہل گاندی اور سونیا گاندی کے خلاب بھی کسی کو نہیں اتارا لہذا اب اگر پریانکا گاندی امیدوار بنائی جاتی ہیں تو سماج وادی پارٹی اپنے امیدوار واپس بھی کر سکتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سب پریانکا گاندی کا بچھایا ہوا جال تھا تاکہ نریند موڈی وارانسی چھوڑ کر نہ جائیں اور ان کو پریانکا گاندی شکست دیں یہ بھی دلچسپ ہے کہ اگر پریانکا گاندی نے وارانسی میں نریند موڈی کے شکست دے دی تو وہ وزیر آدم کی امیدوار کے طور پر بھی ابر کر سامنے آئیں گی لیکن یہ سب بات کرنا جلد بازی ہوگی ناظرین ہم پھر حاضروں کچھ بڑی خبر اکشات دیکھتے رہیے امیم سی نیوز انڈیا نئی دلی اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب اور شیئر کیجئے شکریہ خدا حافظ موسیقی